اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دمسٹوری گھر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا گھر دیکھئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ جناب میری تیسری ویڈیو ہے ائرپورٹ سوسائٹی کی اور صرف اتنا ٹکڑا کچھا ہے باقی آگے پکی گلی آپ کو نظر آ رہی یہ چھوٹا سا پیس ہے جو کچھا ہے تیس تیس فٹ گلیاں گلی سے کافی اونچا گھر بڑا خودصد بنا ہوا انشاءاللہ پورا گھر آپ کو ویزرٹ کراؤں گا اگر آپ ساتھ رہے تو یہ جناب ماشاءاللہ 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 کارپوچ دیکھ لیں پانی کا ٹینکر دیکھ لیں اور ویٹر سوس پانی کا بور ہے ویسے یہاں سپلائی بھی ہے اس گھر میں سپلائی شاید نہیں ہے لیکن پانی کا واتر کا بور ہے واتر بور ہے اور اس کے ذریعے سے یہاں پانی آتا ہے یہ موٹر پھر اوپر ٹینکی میں لے کے جاتی ہے سائیڈ گیلری دیکھ لیں اور پورے گھر کو اس طرح پرپر کورپ کیا گیا حالانکہ یہاں سیکیورٹی ویسے بھی ٹائٹ ہے لیکن یہ اس طرح سے کورپ کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سیڑیاں تھوڑی سی اوپر کی طرف دکھا دوں کیونکہ پھر میں نے آپ کو اوپر بھی لے کے جانا ہے سٹیل گرن لگی ہوئی ہے جو بھی مکان دیکھنے آئے نا میری ویڈیو دیکھ کے میر بان نہیں کرنا کہ لاتو نار نہ لے جانا یار آج کل پتا کوئی نہیں لگ دا تو یہ ہے جی ما شاء اللہ بڑے بھاری دروازے یار پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں بڑے بھاری دروازے بڑے مضبوط دروازے لگے ہوئے ہیں اور جب آپ کار پوچ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ اس کی فرنٹ لک ہے یہ فرنٹ لک دیکھیں بڑا زبردست یار بڑا خود سب لگتا ہے ماشاء اللہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ درائنگ روم بھی دیکھنے تو یہ دروازہ میں نے بند کر دیا جی یہ بسم اللہ پڑھ کے کھولتے ہیں دروازہ اور پھر میں آپ کو درائنگ روم اندر سے چیک کرواتا ہوں فرنٹ لکھے ہیں اے یا زالموں او ٹیانوں پچھے اللہ آب ڈالے تو دوستو نلی آلی آلی یہ جناب پھر سامنے ہے جی یہ وینٹیلیشن کا آریہ ہے چھت وغیرہ دیکھ لیں پراپ پر سیلنگ شیلنگ ہوئی بڑا خوبصور لائٹنگ ویرہ نیچے بڑی خوبصور سی ٹائل لگی لیں یہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ لیکن اس طرف سے بھی دیکھ لیں یہ چار پائی بیچ میں شامل نہیں گھر کے یہ ذہن میں رکھیے گا پنکھیشن کے لگے ہوئے ہیں یہ بیچ میں شامل ہے چار پائی بیچ میں شامل نہیں یہ پارٹیشن ہے جو آپ کے ڈرائنگ روم کو ٹی وی لاؤنج سے جدہ کرتی ہے اور اس کے بعد دوستو مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اور دوستو اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو یہ سامنے ہے جی ٹی وی لاؤنج ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار ایک واری فیر ماشاءاللہ کہلو کیڑا فرق پندہ ہے بہت خوبصت بہت عالی اور اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آگئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بر آئیکن زور پیس کر لیں بہت سارے اس طرح کے گھر آ رہے ہیں یہ نیچے ماربل اوپر چھتیں وغیرہ دیکھنے پراپر سیلنگ ہوئی لیکن میں آپ کو ذرا نزدیک سے دکھاتا ہوں کہ یہ میڈیا وال میں آپ کے لیے ہے کیا کچھ یہ دیکھ لیں خانے چھانے بنے ہوئے اسی طرح جناب نیچے دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہت عالی یہ فانوس ہے بہت خود سرسا یہاں بیٹھے ہوں چل پھر رہے ہوں اور یہ فانوس پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ آن ہو تو کیا خود سرتی ہے اچھا یہ پھر سامنے کیچنے ماشاءاللہ بہت زبادست بہت عالی بہت ہی دیدہ زیل ماشاءاللہ اب دیکھیں ذرا میں نے مزدیک سے ہوگشب لگا ہوا یہ وہ ونڈو ہے جو جناب خار پوچھ میں کھلتی ہے تاکہ جو بیوی ہے وہ اپنے شہر کی نگرانی کر سکے کہ بندہ کی تے دائم آئے جہاں تے نہیں ریا تو یہ ونڈو یہاں ہونی بہت ضروری ہے جو کچھن میں کھلے یہ انتہائی ضروری ہے بلکہ میں تو وزارش کروں گا بے اگمات سے کہ ہمیشہ جب گھر بنوائیں تو یہ ونڈو لازمی رکھیں یہ بندہ آنا کوئی پتہ نہیں یہ جناب نیچے دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت زبادست گھر ہے بہت زبادست تائلے بڑی فینسی لگی بڑی خوبصور ایس ایس بہت زبادست لگی رہی بہت زبادست یہ ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تو دوستو آگے چلتے ہیں معذر چاہتا ہوں بیٹری ختم ہو گی تھی تو میں نے بیٹری جو ہے وہ چینج کیے یہ پھر جناب ہے پہلا بیڈروم اس گھر کا بہت خوبصور بیڈروم بنا ہوا ماشاءاللہ بہت زبادست بہت آلہ اور نیچے تائل لگی گی یہ پھر جناب ہے الماریاں کپڑوں کے لیے ٹھیک ہے جی دیوار تک اوپر تک چھتیں چھتیں دیکھ لیں پنکھے شنکھے جس طرح سے لگے ہوئے وہ آپ کو ملیں گے یہ اسیسریز ہیں جی واش روم کی بہت خوبصورت اسیسریز انگلی سیٹ لگی رہی واش پیسن دیکھیں باقی آپ کے سامنے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں شیشے میں زیادہ نہ ہوں کیونکہ میں نے ٹینڈ کرائی ہوئی ہے اور یہ دروازہ کھول کے یہ والا دروازہ ہے تو یہ پھر آپ آ جاتے ہیں لانڈری کے ایریے میں اور لانڈری کا ایریہ جو ہے اس پہ پھر یہ تھوڑی سی اوپر بنائی ہوئی ہے بننی تاکہ پانے شانی ادھر نہ ہوتا ہے دوسرے بیڈروم پہ چلتے ہیں لیکن جانا آپ نے کہیں نہیں کیونکہ ابھی میں نے اوپر کا جو فرس فلور ہے وہ بھی آپ کو دکھانا ہے یہ دوسرہ بیڈروم دیکھنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت آلہ بہترین بڑے فینسی بیڈروم بنے ہوئے نیچے بڑے خوبصورت آئیس لگی ہیں لکڑی کا کام نیکھنے کپڑوں کے لیے انماریاں وغیرہ بڑی دیدازیں اور پھر دنا پنکھا شنکھا دیکھ رہی ہے سارا کچھ آپ کے لیے ہے اس کے بعد یہ واش روم ہے انڈین سیٹ لگی ہیں اور باقی کا یہ معاملہ آپ کے سامنے اگزاز فین لگا ہوا ہے اور یہ ہے جی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اس کم دیکھنے لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں یہ پھر ہم اوپر جا رہے ہیں اوپر جا سارا وین جی یہ کتنے مر لے رہا ہے اور یہ دیکھئے ہیں تو یہ دوستو بلکل چھوٹے سٹیک کی سیڑھیا یہ چڑکے میں اوپر آ گیا ہوں سٹیل کی گرن لگی ہوئی بزرگ سے بزرگ بندہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے بڑی خوبصت گرل ہے سٹیل کی اور یہ چھوٹا سا ٹیڑت سا انہوں نے بنایا ہوا ہے چھت وغیرہ دیکھنے پراپر جو ہے یہ ہوئی ہے سیلنگ شیلنگ ہوئی یہ سامنے کا منظر ہے اور یہ چھوٹا سا تالہ بھی لگایا ہوا ہے یہ کھول کے آپ اس گیلری میں آ جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ اوپر کے یہ اوپر کی سٹوری پوری ہے یعنی فرسٹ فلور مکمل فرسٹ فلور ہے مکمل ڈیور سٹوری ہے اس کے بعد ماؤنٹی بھی ہے گھر پورا دیکھئے گا انشاءاللہ تو یہ ہم نے دروازہ کھول لیا اور دروازہ کھول کے یہ پھر ہم آ گئے ہیں ڈرائنگ روم میں ٹھیک ہے جی تو یہ ڈرائنگ روم ہے سامنے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو لگی ہوئی ہے اس طرف سے دیکھ لیں لائٹیں لگی ہوئی بڑا زبدس فانوس وغیرہ لگے ہوئے چھوٹ چھوٹے اور نیچے ماربل اور اسی طرح پھر اس طرف بھی ہے لیکن ہم مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں فرسٹ فلور کی مین انٹرنس یہ دیکھ لیں جب آپ سیڑیاں چڑھتے ہیں تو سامنے کا منظر یہ ہے بڑا خوبصورت فرنٹ ہے جیس کا اور اگر میں آپ کو دروازہ بند کر کے دکھا ہوں تو پھر نہیں اچھا اگر دروازہ بند کر کے دکھا جائے تو پھر یہ ہے ما شاء اللہ اس کے بعد دوستو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ ہے جی فسٹ فلور کا ٹی وی لاؤنج بہت خوبصورت بہت عالی بڑی امدہ لائٹنگ بڑی خوبصورت نیچے ٹائلنگ بہت ہی خوبصورت میڈیا وال میں نزدیک سے آپ کو دکھاؤں گا لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور تسکر لیں تو یہ ہے یہ نزدیک سے میڈیا وال دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے جی بس اس کا پھر کیا دکھانا اسی طرح یہ کھانے شانے بنے ہوئے بڑا زبدست یاد بہت ہی خوبصورت اور اس کے بعد یہ ہے جی پھر کچن ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ اکواری فیر ما شا یہ پنکھے دیکھ لیں ہاں دی پنکھے شنکے یہ سارا کیا چیسی طرح آپ کو ساتھ ملنا ہے اور اوپن کچن ہے یہ باقی آپ کے سامنے برتنوں وغیرہ کے لیے جویل بنی ہوئی باکسز بنے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے اوپر بھی دیکھ لیں یہ ہوڈ وغیرہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اگزاسٹ ہین بھی لگا ہوا ہے چھرت کی بھی سیلنشننگ ہوئی ہوئی ہے اچھی لگی ہوئی ہیں بڑا بہترین کچن ہے ماشاءاللہ اور یقین کیجئے کہ یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کیا کہیے کہ کسی تاج محلقہ کچن کوئی میں زیادہ ہی نہیں کر گیا لیکن چلو کوئی نہیں ہوئی زیادہ کر یہ بیڈروم ہے جناب ماشاءاللہ یہ پھر بیڈروم کی علمانی دیکھ لیں چھتوں کی سیلنشنی پورے گھر کسی طرح ہوئی ہوئی پنکشن کے لگے ہوئے نیچے ٹائل لگی ہوئی اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ واشن اور واشن کا یہ دوستو انڈیم نیسی لگی ہوئی ہے واش بیسن وغیرہ دیکھ لیں سائن پہ ٹائل لگی اور پھر یہ وینٹیلیشن کیلئے وینڈو اور اس کے بعد اوپر اگزاست ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہے پھر یہ بیک گیلری ہے چھوٹی سی اور وینٹیلیشن بھی یہی سے ہے ٹھیک ہے جی دروازہ بند کر دیں پھر چلتے ہیں دوسرے بیڈروم کی طرف یہ ہم دوسرے بیڈروم میں آگئے ہیں دوسرے بیڈروم میں سامنے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے چھت وگیرہ آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت بہت عالی پنکھی شنکھے لگے ہوئے بڑے کیمتی پنکھے لگے ہوئے ہیں اور یہ پھر کپڑوں کے لئے انمارنیاں ہوگیرہ اوپر دیوار تک ہیں بیچے سے دیکھ کر اوپر تک اور نیچے پھر اسی طرح ٹائلز ہوگیرہ لگیں اور یہ ہے جی پھر واشنی واشنی انڈین سیٹ ہینڈی شاور یا مسلم شاور بھی شاید اس کو کہتے ہیں یہ باقی آپ کے سامنے اسیسریز وگرہ اور یہ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو اور پھر یہ اگزاسٹ ہیں باقی کا ماحول آپ کے سامنے ہے لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں ابھی میں نے آپ کو ماؤنٹی بھی دکھانی ہے بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیا سائیڈ پہ سٹیل گرل اوہ یا رہینو سونا سے پہلے کے لہا نہ لگے بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیا بچہ بھی آسانی کے ساتھ چٹ سکتا ہے یہ اور یہ ہے کہ اوپر چھوٹی سی ماؤنٹی لیکن اتنی چھوٹی بھی کافی سارا سامان آ سکتا ہے یہ آپ کے سامنے اور یہ سامنے وینٹیلیشن کا ایڈیا یہ وینڈو کھل بھی جاتی ہے لیکن بس یہ شیشہ یہ دائمائے ہو سکتا ہے باقی اور کوئی نہیں یہ پھر چھت ہے تو یہ پانچ مرلے کا گھر ہے ڈبا سٹوری گھر ہے اور ایک کروڑ پینسٹ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ میرا ائرپورٹ سوسائیٹی کا تیسرا گھر ہے یہ پرانے ائرپورٹ کے پاس جو سوسائیٹی ہے یہ وہ ہے باقی دائیں بائیں دوستو آبادی ہی آبادی ہے سامنے پہاڑی ساہریہ بھی ہے اور یہ ساتھ طرف آبادی ہی آبادی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہاں تک آ پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں دوستو با شکریہ با شکریہ با شکریہ